سندھ کے سولہ اصلاح میں زمین بلدیاتی انتخابات کے لیے میدان سچ گیا پولنگ کا عمل جاری 25 یونین کیمسلس کی نشستوں پر 116 امیدوارا ہم نے سامنے صبح بھر میں 182 پولنگ سٹیشنز قائم سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات بلدیاتی انتخابات شہر قائد کے پانچ اسلامی کانتے کے مقابلے ملید کی یو سی ساتھ میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے چھ امیدواروں کے دمیان مقابلہ چیئرمن کے لیے ڈیپٹی میر سلمان عبداللہ اور وائس چیئرمن کے لیے محمد صلیم میمن پیپلز پارٹی کے امیدوار جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے امیدوار بھی میدان میں یو سی تیرہ کالفٹو میں چیئرمن کی نشیس کے لیے مئر کراچے برطزہ وہا پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں کہ ماری شرکی جروبی اور وستی میں بھی کانتے کے مقابلے اسرائیل کی رہت فلسطینیوں پر بروریت غزہ میں الہمازی پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ مزید پچاس فلسطینی شہید ہو گئے ممباری سے جوالیا کیمپ کو پانی فرہم کرنے والی سب سے بڑی پائپ لائن بھی تباہ شہدہ کی مجموعی تعداد ساڑھے نو ہزار کے قریب پہنچ گئی آزاروں بچے اور خواتین بھی شامل سہونی فورسز کے حملوں میں بتیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی اور حماس کے سربراہ اسمائل حانیہ کے ملعقات غزہ کی سرطحال اور اسرائیل کے خلاف حماس کی جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال ایرانی سپریم ریڈر کے سربراہ حماس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی قومی ٹیم شکستوں کے بھاور سے نکل آئے کیو اس کے خلاف بڑی فتح سے ٹیم کا مورال بلند قومی ٹیم نے ڈی ایل ایس میتھر کے تحت کامیابی سمیٹی کوکٹ لورز جھوم اٹھے بنگلالوں کے میدان میں مندلاتے بادلوں تلے فخر زمان کے چھکوں کی برسات نے ای وی بالرز کو گھما کرک دیا نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ گٹے ہوئے قومی ٹیم کو پہاڑ دیسات چار سو دو رنز کا حدد دیا تاقوم پاکستان پہلی ویکٹ جوال گر گئی عمداللہ شفیق صرف چار رنز بنا کر پاویلین واپس ٹوٹ گئے فخر زمان نے بابا رازم کے ساتھ مل کر شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کیا فخر زمان کے چھکوں کی برسات کے دوران دو مرتبہ بارش نے انٹری ڈالی پاکستان نے پچیس آشاریہ تین اوورز میں ایک ویکٹ کے نقصان پر دو سو رنز بنا لیے ڈی ایل ایس میتھر کے تحت پاکستان کے ایک ایس رنز زیادہ تھے جس کے تحت قومی ٹیم کو فاتح قرار دیا گیا والک اپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی بھارت سات میچز کھیل کر ناقابل شکست جنوبی افریقہ نے سات میچز میں سے چھے جیتے ہیں دونوں ٹیموں نے سمی فانل کے لیے کالیف آئی کر لیا پسنی گوادر اور میاں والی اے بیس پر دہشت گتوں کے حملوں سے مطالق ہم انکشافات سوشل میڈیا پر ملک دشمن اناثر کے ایجنٹس اور ٹاؤچ نے پاکستان مخالف مہم شروع کر دی تی نومبر قرار بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس ایکاؤنٹس فرنٹل فوش بابا بنارس اور بیگر نے میاں والی حملی کا اشارہ دیا اے بیس پر حملہ ناکام ہوا تو بھارتی میڈیا نے نو مائی کی تصمیریں دکھا کر جھوٹا پروپیگنہ شروع کر دیا ایک سیاسی جماعت سے جڑے کچھ ٹرولز کے اکاؤنٹس نے بھی سانہیل اس میلہ کی طرح پر شہید فوجیوں کی بے حرمتی اور حرصہ سرائی کی اور غیر قانونی افغان بشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری چار نومبر کو سات ہزار اکسو پینتیس افغان بشندے وطن واپس روانہ ہوئے حکومت پاکستان اب تھی رزا کرانہ طور پر واپس آنے والوں کو تمام سہولیت فراہم کر رہی ہے واپس آنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ترخم اور چمن بورڈر پر ٹرانزٹ کیمپ قائم اب تک ایک لاکھ بیاسی ہزار اکسو چمن غیر قانونی مقیم افراد وطن واپس جا چکے